اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج سومیاں اور حاتم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن حاتم کی ماں کو ان کا میل ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ پوری پوری کوشش کرتی ہے دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں لیکن جا وہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے تو سیدھی اپنی بھائی اور بھابی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے سومیاں بھڑی ہو گئی ہے اسے حاتم سے دور رکھو یہ اچھی بات نہیں ہے جوان لڑکوں کے ساتھ گھل مل رہی ہے اور اتنی غلط بات کر جاتی ہے کہ سومیاں کا باپ اپنی جان سے ہی جاتا ہے اب تو حاتم کی ماں اور بھی ازاد ہو جاتی ہے سومیاں کے اوپر اسلام تراشی کرنے کے لیے وہ ایک لالچی عورت ہوتی ہے اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر گھر میں کرنا چاہتی ہے دوسری طرف حاتم کی خالہ کی بیٹی راہیلہ اسے پسند کرتی ہے وہ نمان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی حاتم سے یہی کہتی ہے اگر تم ہاں کرو ہماری شادی ہو سکتی ہے لیکن حاتم اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ تو سومیاں کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے بہرحال راہیلہ کی اور نمان کی شادی ہو جاتی ہے اب سومیاں بیچاری کے دو دشمن کٹھے ہو جاتے ہیں ایک خاتم کی ماں اور دوسری راہیلہ دونوں ہی اپنی اپنی ناکام رشتوں کا بدلہ سومیاں بیچاری سے لیتے ہیں سومیاں بیچاری کی قسمت عجیب سے چکر میں آ جاتی ہے کیونکہ ایک دن راستے میں اسے ادن دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے لیکن وہی ادن اس کو شیری پسند کرتی ہے لیکن وہ بھی اپنی ناکام محبت کا بدلہ سومیاں سے ہی لیتی ہے